20 جولائی 1972 جہاں ناسا کے مطابق نیل آرنسٹرونگ دنیا کے وہ پہلے شخص منے جنہوں نے چاند کی صدہ پر قدم رکھا جبکہ اس کے بعد ناسا کے یہ ایک مشن میں آخری بار 14 دسمبر 1972 کو یہ کارنامہ سرانجام دیا گیا جہاں یوجینی انڈریو نے آخری بار چاند کی صدہ پر قدم رکھا جبکہ اس کے بعد آج تک 50 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی انسان چاند پر پہنچنے میں ناکام ہیں کہ چاند کی صدہ پر کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے کہ موڈرن ٹکنالوجی کے دور میں بھی انسان چاند پر جانے میں ابھی تک ناکام ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں دنیا کی بہت بڑی پرائیویٹ کمپنیز جیسے بلو اوریجن اور سپیس ایکس کافی کوششیں کر رہی ہیں انسانوں کو دوبارہ چاند پر بھیجنے کے لیے جبکہ چائنہ اور رشیا بھی انسانوں کو دوبارہ چاند پر بھیجنے کی دور میں سب سے آگئے ہیں اور اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ چائنہ امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک بن جائے گا جو انسان کو چاند پر بھیجے گا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے اور بھی ملک ہیں جو چاند کے بارے میں کافی ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا چاند پر پہنچنا فلحال کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے چاند جو کہ ہماری زمین سے تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دور ہے اور امریکہ ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے چھے بار انسانوں کو چاند پر بھیجا اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی بھی مشن ناکام ہی نہیں ہوا ویسے مجھے تو ان کے سپیس مشن تھوڑے فیک دکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اتنے کامیاب مشن کے بعد آج تک انسانوں کو دوبارہ چاند پر کیوں نہیں بھیجا گیا بتا رہاں یار بتا رہاں انسانوں کو دوبارہ چاند پر نہ بھیجنے کی وجہ کوئی سائنٹیفک پرابلم نہیں کیونکہ آج کل کے موڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس دانوں کے لیے چاند پر دوبارہ قدم رکھنا پہلے سے کافی زیادہ آسان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ سائنس دان دوبارہ چاند پر نہیں پہنچ سکے پیسہ بوس پیسہ انیس سو انتر سے انیس سو بہتر کے دوران ناسا نے چاند پر پہنچنے کے لیے پچیس سو کروڑ ڈالرز کا خرچہ کیا جو پاکستانی رفعوں میں کئی ہزار کروڑ بنتے ہیں انیس سو انتر میں ناسا کا بجٹ چار پرسنٹ تھا جبکہ آج کل کے اس موڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں یہ بجٹ کم ہو کر اب صرف زیرو اشاریہ چار پرسنٹ رہ گیا ہے دوہزار بیس میں ناسا کا ٹوٹل بجٹ بائیس اشاریہ چھ بلین ڈالرز تھا جو کہ چاند پر جانے کے لیے کافی زیادہ کم ہے کیونکہ ناسا کے مطابق دور جدید میں انسانوں کو چاند پر بھیجنے کے لیے ایک سو چالیس بلین ڈالرز کے خرچے کی ضرورت ہے جو کہ ان کی حکومت انہیں ابھی تک نہیں دے رہی تو ناظرین ایگرامی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ناسا سمیت دنیا کی بہت بڑی بڑی کمپنیز دوبارہ چاند پر جانے میں اب تک ناکام ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ دوہزار چوبیس میں انسانوں کو دوبارہ چاند کی سطح پر بھیج دیں گے جس کے لیے انہوں نے ناسا کے بجٹ میں سو بلین ڈالرز بڑھانے کی پیشکش کی تھی لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل شکی ناسا کو تو پتہ نہیں لیکن چائنہ اور رشیا سمیت امریک کی دوسری جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں یا کمپنیز ہیں ان کے چانسز ہیں کہ وہ بہت جالد انسانوں کو چاند پر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکسٹ روڈیو میں اللہ حافظ